بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رات کے بارہ بجے ہے کل ہے پندرہ مارچ سبزیونڈ اسلام آباد میں نیلا میں ہو چکی ہے اور کیسے فروخت ہوئے ہیں کتنے ٹاماٹر آئے تھے کہاں کہاں سے آئے تھے اس ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو یہ رات کے بارہ بجے اگر ہم یہاں موجود ہیں آپ کی خاطر تو آپ بھی یہ محبت کیجئے اور ہمارے اس محنت کے قدر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پہلا دیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا انسانیت کا فلاہ ہوگا میری ویڈیو کا مقصد کا نقصان اور دلازاری نہیں ہوتا میری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا پلیز آپ بھی ایسا ہی کیجئے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک بھی کیجئے جب آپ لائک کرتے ہیں تو کم سے کم مجھت مینان حاصل ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے میرے اس کانٹینٹ کو اس ویڈیو کو پسند کیا اور جب شیئر کرتے ہیں تو تب دل سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ جو میں نے محنت کیا لوگوں کو پسند آئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تو یہ ضرور کیجئے یہی آپ کی محبت ہوگی تو میرے احباب میرے دوست میری ویور میری ویڈیو کا مقصد کسی کا نقصان اور دلازاری نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سب بائی بہنوں کو پورے پاکستان میں یا باہر ممالک میں بھی رہتے ہیں وہ اکثر فون کرتے ہیں بائی کیا ریٹ چلا جن کی زمینداریہ پاکستان میں ہے لیکن وہ ہوتے ہیں باہر ممالک پہ تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے میری ویڈیو کا اور کوئی نہیں خاص طور پر کہ اگر آپ سبزی منڈی اسلام آباد میں رات کو سودا لیتے ہیں چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ ٹوماتر ہو تو اس کے ساتھ آپ کو کمیشن یعنی ٹکسز دینا پڑتا ہے یہ سبزی منڈیوں کا اصول ہے اور جس طرح پاکستان بر کے عام منڈیوں کا تو یوں ہی یہی اصول سبزی منڈی اسلام آباد پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو اگر آپ رات کو سودا لیتے ہیں تو آپ کو کمیشن یعنی ٹکسز دینا پڑتا ہے یہ اس کے ساتھ لگتا ہے جو ان کی محنت کی کمائی ہوتی ہے بس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلے کہ اگر بندہ یہاں سے سودا لیتے ہیں تو وہ گاڑی میں ڈال کر لے کر جاتا ہے تو وہ پیٹرول کے خرچے کاسٹ وغیرہ اس پر آتی ہے یوں اگر جمعہ بازار والے لے کر جاتے ہیں یا اتوار بازار والے لے کر جاتے ہیں یہاں سے ٹماتر سبزی وغیرہ تو کم سے کم یہ جو سامنے پیٹی پڑی ہے اس پر تیس سے چالیس روپے پی نگ کرایا آتا ہے یعنی اگر وہ رات کو یہ ٹماتر ہزار کا لیتے ہیں جمعہ بازار تک پہنچنے کیلئے چاس روپے اس پر کرایا لگ بگ کیونکہ دس روپے ریڑے والا لے گا اور چالیس روپے پی سزوکی کرایا پی نگ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹکسس شمر کرے تو ایک آزار والی چیز گیارہ سو پچاس میں لگ بگ پڑ جاتی ہے تو یہ بات بھی آپ خاص طور پر ذہن نشین رکھیں بسم اللہ کرتے ہیں کہ آج کتنے گاڑی آتی تو دوستو آج تقریباً چالیس سے بیالیس گاڑی آتی لگ بگ سبزی منڈی اسلام آباد انٹرنیشنل منڈی میں چالیس سے لے کر بیالیس جو کہ عام دنوں کی بنسبت کافی زیادہ کم تھی تو ریٹ بھی اسی حساب سے پھر زیادہ چلتا ہے جب ٹماتر کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو یہ جو سامنے آپ کو ٹماتر نظر آ رہے ہیں یہ ہے لس بیلا بہت ہی خوبصورت ٹماتر اس کے آتے ہیں اور ان کا وضن تقریباً بڑی پیٹھی میں کم سے کم اٹھارہ کلو اور نرم الوضن جو ہے تقریباً پندرہ سے لے کر سولہ کلو اس میں آتے ہیں ٹماتر اس کے ٹاپ کلاس کے تھے کوئی شک نہیں ان کا ریٹ بھی آج جیسے کہ مارکیٹ خالی تھا تو ان کو بھی چانس مل گیا اور کافی زیادہ عام دنوں کی بنسبت آج ان کا ریٹ ہائی عام ریٹ جو چلا ہے اس میں ایک چوٹی پیٹھی بھی آتی ہے ایک بڑی بھی بڑی اور چوٹی دونوں ملا کر اگر آپ کو میں بتاؤں تو آٹھ سو سے لے کر ہزار روپے تک عام چلا ہے لیکن اس میں جو ٹاپ کلاس کے ٹماتر اچھے وزن کے ساتھ آئے وہ ہزار سے کافی اوپر چلے ہے اور گیارہ سو روپے کی بھی فروخت ہوئے ہیں اور بارہ سو کی بھی آواز آئی ہے اور کہیں ایک لات دو تیرہ سو کی تک بھی بکے ہیں لیکن عام ریٹ جو اس کا چلا ہے تو وہ تقریباً آٹھ سو سے لے کر ہزار روپے تک یہ لسبیلا کے ٹماتر پیارے دوستو یہ ٹھٹا کے ٹماتر ہے اور کافی لمبا سیدن ماشاءاللہ اس کا چلا اور بیچاروں کو بہت سخت نقصان بھی ہوئے آپ کو پتہ کیوں کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوا تو ان کے کرائیوں کے مد میں کافی زیادہ خرچے آگئے اور تقریباً اس پیٹھی پر ایک پر ڈائی سو روپے لگ بک کرایا بنتا ہے اور ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو ستر روپے بلکہ سمجھو دوستو روپے اس کا اپنا خرچہ ہے خالی پیٹی باردانہ یعنی اس کے اوپر یہ ڈکن اور اس کے اوپر یہ مارکے لگانا اس کے اوپر یہ ساتھ پٹیاں تو اس کا کم سے کم دوستو تو ان بیچاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور لوگوں نے کیت کلی چھوڑ کے باگ گئے اور کچھ نہیں اوپر سمجھو آگ لگا دی لیکن اب ان کا ریٹ بھی آج جب ٹماتر مارکیٹ خالی تھا تو اچھا چلا ہے اور تقریباً لگ بگ چھ سو سے لے کر ساڑھے ساتھ سو روپے تک اچھے ٹماتر بکے ہے اور میں نے سنا ہے کہ کچھ مارکوں کی ریٹ بھی لگے نہیں ہے کیا پتہ وہ پچاس روپے مزید اوپر لگے لیکن عام ریٹ اس کا چلا ہے چھ سو سے لے کر ساتھ سو اچھے ٹماتر ساڑھے ساتھ سو اور ہو سکتا ہے اسی بھی اچھے گئے ہو اس کا کوئی اندازہ نہیں پیارے دوستو منڈیو میں ریٹ اسی طرح چلتے ہیں یہ سبزی ہے اور سیکنڈ سیکنڈ کے حساب سے مارکیٹ کا ریٹ بدلتا رہتا ہے ابھی پان سو چلتا ہے اور گنٹے بعد مارکیٹ شارٹ ہو جاتے اور وہی ٹماتر پر آٹ نو سو کے چلتے ہیں تو یوں ہوتا رہتا ہے اس لیے میری ویڈیو اس وقت ساڑھے بار وجہ اگر بن رہی ہے تو میں اگر اس کے بعد ٹماتر بیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پندر سو تک پہنچ جائے کوئی گارنٹی نہیں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد پان سو تک آ جائے یہ بات کی بات ہے لیکن پہلے ٹائم جو نجامی ہوئی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی انسان ہوں غلطیا ہوتے رہتی ہے اگر کسی کی دلہ داری ہوئی ہو اور میں نے کچھ غلطی کی ہو تو پلیز ماپ بھی کیجئے اور کمنٹ میں اپنے رائے کہ اظہار ضرور دیجئے آپ کے کمنٹ میرے لئے بڑی خیمت رکھتے ہیں آپ ہی کی کمنٹ کی وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں اور مزید یعنی اپنی معلومات میں ذاپہ کرتا رہتا ہوں جو جو بھائی کمنٹ میں کچھ پوچھتا ہے تو پھر میں اسی حساب سے چلتا ہوں بہت شکریہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں میرے لئے خصوصی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم پاکستان زندہ بعد